بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت سی ویکم ایک تیسوہ قصہ بادشاہ پکشتہ نے اسیر اشارت کر ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو مار ڈالنے کا حکم دیا گفت تو وہ شخص اس قیدی نے کہا اے ملک اے بادشاہ موجب خشمے کے تورا برمن است اس غصے کے سبب جو آپ کو مجھ پر ہے آزارِ خود مجوئی آپ کی تکلیف نہ ڈھونڈیے آپ اپنی تکلیف نہ ڈھونڈیے کہ این عقوبت برمن بے ایک نفس نفس سر آیت اس لئے کہ سجا مجھ پر ایک ساس میں گزر جائے گی وَبَزَحِعَ عَمْ بَرْتُو جَعَوِيدْ بَمَانَدْ اور اس کا گناہ تجھ پر ہمیشہ رہے گا تو ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا حکم دیا تو قیدی نے کہا کہ آپ مجھے قتل کروانے میں ایک تلوار کا وار ہوگا میرے گزرن کے پر میں مر جاؤں گا لیکن اس سے جو آپ کو گناہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ایک ساس کے اندر میں یہ تکلیف تو ختم ہو جائی ہے لیکن آپ یہ تکلیف ہمیشہ ہمیشہ رہی پانچ شاہ بکشتہ دیں اسیر اشارت کر ایک بادشاہ نے قیدی کو مار ڈالنے کا حکم دیا گفت اس قیدی نے کہا اے ملک اے بادشاہ موجب خشمے کے طور پر منعست اس غصے کے سو جو آپ کو مجھ پر ہے آزار خود مجھ ہوئی آپ اپنی تکلیف کو متلاش کرئے کہ این عقوبت برمن بایک نفس سر آیت اس لئے کہ سجا مجھ پر ایک ساس میں گزر جائے گی اور اس کا گنات پر ہمیشہ رہے گا دوران بقا چوب آلے سہرہ بودشت زندگی کا زمان جنگل کی ہوا کی طرح گزر گیا تلقی و خوشی و زشت و زیبہ بودشت رنج و خوشی اچھا عبورہ سب گزر گیا پنداشت ستمگر کے جفا برمند کرد ظالم نے سمجھا کہ اس نے ظلم مجبر کیا برگردن او بماند و برما بودشت اس کی گردن پر رہ گیا اور ہم پر گزر گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملک رہا نصیحت او سود مند آمد بادشاہ کو اس کی نصیحت فائدہ مند معلوم ہوئی او اثر کون او درگوڈش اور اس کی قتل کا خیال چھوڑ دیا تو اس لقائد کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کو غیظ و غضب کی حالت میں بھی حق بات سے سننے سے راج نہیں کرنا چاہیے ورنہ ان کا آخرہ تباہ وبرباد ہو جائے گا موسیقی موسیقی